تو دوست تو یہ ہے سلچر شہر جو کہ آسام راج کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے سلچر کچرزلہ کا پرساسنک مکھلے ہے سلچر شہر برک ریور سے گھرا ہوا ہے برک نیدی اس چھترے سے ہو کر بہتی ہے اس کارن اس پورے چھترے کے برک گھاٹی کہا جاتا ہے سلچر شہر نورت اسٹ انڈیا کے دو راج منیپور ان مزرام کا انٹری دوار ہے اسی کارن یہ آرثی گروپ سے ایک جیونت شہر ہے ساتھ ہی آسپاس کے چائے باغانوں نے سلچر کے آرث ویبستہ میں کافی صدار کیا ہے سلچر چاول چائے اور بیٹ سے بنے انیک سمگرے کے لیے ایک سنسادھن کے اندرے بھی ہے تو 26.88 اسکوئر کلومیٹر ایریا میں پھیلا سلچر شہر کی انمریک آبادی دولاک تیس ہزار لوگوں کی ہے سلچر شہر کے اوفیشیل لینگویج بنگولی ہے وہیں کچھ سنکھا میں ہندی منیپوری وغیرہ بھی بولی جاتی ہے سلچر شہر میں لگفت 90% لوگ پڑھے لکھے ہیں سلچر میں بہت ساری ٹکنالوجی کولیجز ان انیورسٹی ہے ان میں سب سے پرسیدہ آسام انیورسٹی ہے بات کرے کچار جلہ کی تو یہ پورا جلہ پراکریتک سندرتہ ان ہری بھاری پہاڑیوں سے گھرا ہوا ہے زلہ کے اوتر میں ڈیماہ سو ہفلنگ پرسید میں کریمگنج حیلہ کندی ساؤتھ میں میزو رام اور ایسٹ میں منیپور راجے استھی تھے کچار جلہ کے چھہترہ فل 3786 سے بر کلومیٹر ہے وہیں آج کے دن یہاں کے آبادی لگ بھک 19 لاکھ لوگوں کی ہے جس میں کہ 59.83% ہندو 37.71% مسلم 2.17% عیسائی وہیں کچھ انیورسٹی کے لوگ یہاں پر نباس کرتے ہیں راج نیتر درشتی کون سے دیکھیں تو سلچر ایک لوگ سبا چھہتر ہے اور پوری زلہ میں ساتھ بیدھان سبا کی سیٹی ہے سلچر اتھوہ کچار میں کئی سری چھوٹی بڑی انڈیسٹریز اور یہاں پر کچھ میگا پروجیکٹ انڈر کنسٹرکشن ہے جن میں ملٹی موڈر لوجسٹک پرفی شامل ہے یہاں پر بریک ندی پر دو نیا پول بنایا جا رہا ہے کچار کے رامنگر سے کریم گنج کے چرائے باری تک بھارت مالا پریجنہ کے تحت فور لینڈ روٹ انڈر کنسٹرکشن ہے رامنگر سے چرائے باری تک کے اس فور لینڈ ہائیوے پروجیکٹ میں تین بڑے پول بنیں گے جن میں دو تو بریک ندی پر اور ایک کٹاخل ندی کے اوپر ان میں سے ایک بارہ سو میٹر اور دو پاس سو میٹر کے لمبے ہوں گے یہ ایک سو آٹھ کلی میٹر لمبہ فور لینڈ ہائیوے ہوگا جن میں بتیس کلی میٹر کچار زلہ میں چار کلی میٹر ہیلیکنڈ زلہ اور بہتر کلی میٹر کریم گنج سے ہو کر گزرے گا اور یہ سلچر کو اگر طرح تک کنک کرے گا سلچر یئرپورٹ جو شہر سے بائیس کلی میٹر دور کفیر گرام میں استی تھے اب اسے انٹرنیشنل یئرپورٹ بنایا جا رہا ہے یہ یئرپورٹ 870 ایکرز ایریا سے بھی اتھیک زیبین پر بنے گا کل ملہ کر سلچر کے سووی میگا پروڈجک کو دیکھے تو آنے والے سمائے میں یہ ایک بہت ہی ڈیبلوپ این بیزیس سٹی ہونے والی ہے سلچر شہر ریلوی سے بھی جڑا ہوا ہے سلچر ریلوی اسٹیشن کو 1898 میں اوپن کیا گیا تھا میٹر گیج میں پھر 2015 سے یہاں پر بیروڈ گیج سربیسز چالو کی گئی ہے سلچر ریلوی اسٹیشن سے دلی کولکاتا چینڈائی تیری برندہ پورم اوغیرہ کے لیے لمبی ڈسٹنس والے گاڑیاں چلتی ہیں سلچر شہر راشتری راج مارک چوالی سے بھی جڑا ہوا ہے جو شیلنگ ہوتے ہوئے سلچر کو گوہاتی سے جوڑتا ہے مانسون کے دوران یہ سڑک کافی خطرناک ثابت ہوتا ہے تو دوستو ویڈیو پسند آنے پر لائک کریں چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کا ضرور دبائیے ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے شکریہ جائے ہند جائے بھارت